تیمم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے سنت طریقہ میں اس کے زمنے میں کچھ ایسی باتوں کا تذکرہ کروں گا جو آپ کے لئے نہایت ضروری ہے جو حضرات تیمم کر لئے ہیں جو کرتے ہیں ان کے لئے یہ مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے ورنہ تیمم میں آپ گلتی کر جائیں گے تیمم ہی آپ کا درست نہیں ہوگا اس لئے ان مسائل کو جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے یہ مسئلہ اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں تیمم کا جو طریقہ ہے وہ بتاؤں گا مکمل پھر اس کے ساتھ کچھ مسائل بیچ بیچ میں اسی کے ساتھ سب سے پہلی بات حدیث میں آتا ہے ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیمم ضربت للوجہ و ضربت للیدین الى المرفقین یہ حدیث جو ہے السنن الكبرام للبیحقیم ہے کتاب التحارت میں مل جائے گی جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو انیس پہ اسی طرح جو ہے مسئلہ مسائل اگر دیکھنا چاہیں جو ابھی آپ کو بتاؤں گا بدائیو سنائے میں موجود ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سٹھ سٹھ وان سکس سیون پہ کھول کر دیکھئے گا اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں یہ مسئلہ ملے گا جو ابھی آپ کو بتاؤں گا تیمم کا جو طریقہ ہے سب سے ضروری ہے نیت کرنا اگر آپ نیت نہیں کریں گے بس تیمم کر کے آ جائیں گے اب تیمم ہی آپ کا درست نہیں ہوا اب آپ تیمم کرنے کے بعد بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا اسی لئے نیت کریں نیت کہتے ہیں دل میں ارادہ زبان سے ادا کرنا تیمم کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ ضروری نہیں ہے آپ دل میں ارادہ کریں کہ میں تیمم کر رہا ہوں ارادہ کیا کریں اگر نماز وغیرہ جس کے لئے آپ تیمم کر رہے ہیں اس کا ارادہ کریں مثال کے طور پر نماز کے لئے تیمم کر رہے ہیں تو تہارت کی نیت کریں کہ تہارت حاصل کر رہا ہوں یا نماز پڑھنے کے لئے تیمم کر رہا ہوں اس طرح آپ دل میں ارادہ کریں پھر اس کے بعد تیمم کریں اب ذرا سمجھئے گا بہت اہم مسئلہ ہے اب جو تیمم آپ کریں گے اس میں دو ضرب ہیں یعنی دو مرتبہ آپ مٹی پہ کن چیزوں پہ تیمم کرنا جائز ہے وہ بھی ویڈیو انشاءاللہ بتاؤں گا ایک ویڈیو مستقل ڈال چکا ہوں اس سے پہلے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا تیمم کا جو ہے وضع تیمم جہاں میں نے پلیلیشٹ بنایا ہے اس پہ دیکھئے گا تو جن چیزوں پہ تیمم کرنا جائز ہے ان پہ اپنے دونوں ہاتھ کو اس طرح ہاتھ کو پھیلا کر رکھئے گا اور اپنے ہاتھ کو اس پہ اچھی طرح سے رگڑیے گا جن چیزوں پہ تیمم کرنا ہے جیسے کہ مٹی ہے یا دیوار وغیرہ ہے جہاں پر آپ ہاتھ کو دونوں ہاتھ کو اس طرح کر کے اس کو اچھی طرح سے ملیے گا دو تین مرتبہ ایسے اوپر نیچے کر دیجئے گا پھر اس کے بعد آپ اپنے چہرے پہ ہاتھ کو لے کر ملیے گا مکمل چہرے پہ یہ مسئلہ ابھی بہت ضروری بتا رہا ہوں اس طرح ملیے گا کہ کہیں پر ایک بال برابر بھی جگہ کھالی نہ رہے مکمل اچھی طرح سے ار طرح آنکھ کو بند کر کے سائیڈ میں اور اچھی طرح سے چہرے میں مو کو ناک کو یہ سب اچھی طرح سے آپ جو ہے اپنے ہاتھ کو پہریے گا اس پہ ہاتھ پھیرنا ہے آپ کو بہت ضروری آدمی جانتے نہیں ہیں تیمم کر لیے امام جو ہے علامہ شامی نے تنبیہ کیا ہے یہ وہ مسئلہ ہے اکثر حضرات اس سے غافل ہیں علامہ شامی نے فتاوہ شامی میں لکھا ہے کون سا مسئلہ یہی مسئلہ کہ آدمی جانتے نہیں ہیں کہ تیمم میں بھی اگر ایک بال برابر جگہ کہیں ایسا رہ جائے اس کا ہاتھ نہیں لگا ہو اس کا تیمم نہیں ہوگا بہت ضروری اور کون سی جگہ ظاہری طور پر جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں جہاں نہیں پہنچا سکتے ہیں وہاں پر پہنچانا ضروری نہیں ہے اسی لئے اچھی طرح سے اپنے چہرے کو ملیے گا پھر اس کے بعد پھر سے ہاتھ ماریے گا اس جگہ پہ جس جگہ پہ تیمم آپ کر رہے ہیں ہاتھ کو دو تین مرتبہ اوپر نیچے کریے رگڑیے پھر اس کے بعد ہاتھ کا آپ کو تیمم کرنا ہے ہاتھ کا تیمم جو ہے پہلے دائنے ہاتھ کا کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے آپ بائیں ہاتھ کی ان انگلیوں پہ یہ جو انگلیاں ہیں ان چار انگلیوں پہ اپنے اس دائنے ہاتھ کو رکھئے گا دائنے ہاتھ کو پیچھے طرف سے اس طرح جیسے میں رکھ رہا ہوں ایسے رکھئے گا رکھنے کے بعد اس کو کھینچتے ہوئے اس کو ملا کر رکھئے گا کھینچتے ہوئے بلکل کہونیوں تک لے آئیں گے کہونی تک پھر اس کے بعد اس طرح اس ہاتھ کو پلٹ کر پھر اوپر لے آئیں گے گھما کر ایسے ہی پھر یہاں سے ایسے کھینچتے ہوئے آپ لے کر آ جائیں گے بلکل یہاں تک یہ ہو گیا ہاتھ کا پھر اس کے بعد اس طرح اچھی طرح سے اگر انگوٹھی وغیرہ پہنیں اتار دیں اچھی طرح سے اس کو ہر جگہ انگلیوں کے جو ہے اندر ناخون وغیرہ میں اچھی طرح سے آپ کو ملنا ہے یہ دار بھی اچھے سے پھر مل لیے گا تاکہ کوئی ایک بال برابر بھی جگہ خالی نہ رہے اگر کہیں آپ ایک بال برابر بھی جگہ آپ جو ہے چھوڑ دیا ہوگے ہاتھ آپ کہا وہاں نئے پہنچا ہو تو پھر وہ آپ کا تیمم ہی نہیں ہوگا اسی لیے اور ناخون کے اندر وغیرہ یہ سب ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں تو مکلف ہی نہیں ہے وہاں پہنچا ہی نہیں سکتے اپنے ہاتھ کو ضروری ہے لیکن ناخون کے سائیڈ وغیرہ میں اچھی طرح سے پہنچ رگڑ دیں اپنے ہاتھ کو پھر اس طرح بائیں ہاتھ کا تیمم کریے گا بائیں ہاتھ کے تیمم کے لیے داہینے ہاتھ کے یہاں پر یہ جو ہے داہینے ہاتھ کے یہاں پر مطلب اوپری حصے پہ بائیں ہاتھ کے پیچھے طرف سے پست کی جانب سے رکھئے گا پھر اس کو اس طرح کھینستے ہوئے لے جائیے گا ادھر کیونی تک پھر اس کو گھما کر ہاتھ اوپر لائیے گا پھر اوپر سے کھینستے ہوئے اس طرح لے کے آ جائیں گے سامنے پھر اس کو رگڑ دیجئے گا اچھی طرح کوئی جگہ خالی نہیں رہی یہ تیمم کا جو ہے مکمل طریقہ ہے یہ بہت اہم مسائل تھے جن کا جاننا بہت ضروری تتیمم تو آپ جانتے بھی ہوں گے لیکن یہ جو مسائل میں نے بتائیں ہیں یہ بہت اہم ہے ان کا جاننا آپ لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے یاد رکھیں یہ میں نے حوالے کے ساتھ بتایا ہے اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین وارڈسپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں